منحاج یونیورسٹی میں فاؤنڈرز ڈے کے موقع پر سفیر امن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاہر القادری کی 71 سالگیرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تفصیلات جان لیتے ہیں علی رضا رحمانی سے علی کون کون سی شخصیات چامل تھیں اس تقریب میں عجیب الکل منحاج یونیورسٹی میں فاؤنڈر ڈے کے موقع پر سفیر امن شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ تاہر القادری کی 71 سالگیرہ کے موقع پر ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں مہمانے خصوصی کے طور پر گونر پنجاب چودری محمد سرور اور دیگر سیاسی اور اہم سماجی شخصیات نے شرکت کی اس تقریب کے اندر میں نحاج الکران ایڈنڈاکشنل کے صدر ڈاکٹر حسین مہیدین اور ویلی گروپ آف کمپنیز کے چیرمین میاں وزاہد اسلام سمیت دیگر اہم سخصیات نے شرکت کی تقریب سے مختلف لوگوں نے خطاب کیا اور علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کو خراج تحسین پیش کیا گونر پنجاب چودری محمد سرور سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی دہشت گردی کے خاتمے اور انتہا پسندی کے خاتمے کے حوالے سے کافی ختمات ہیں مقررین کا مزید کہنا تھا کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اس وقت انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف فتوے جاری کیے جب کوئی اس پر بات کرنے سے بھی کتراتا تھا تقریب سے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کے فرزن اور منحاج القرآن انٹرنیشنل کے صدر ڈاکٹر حسین مہیددین سمیت دیگر نے خطاب کیا تقریب سے خطاب کرتے ہیں وہ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے منحاج القرآن جیسا جو انٹرنیشنل ادارہ بنایا ہے آج دنیا بھر کے مسلمان نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر لوگ بھی اسلام کی تعلیمات سے مستفید ہو رہے ہیں جی